ہلو ایفریون بلکم بیک ٹو آور چینل تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں چوکلیٹ کیک کی ریشپی تو چلو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو چوکلیٹ کیک بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم جو کیک ٹین ہے اس کو آئل کے ساتھ اچھی طرح سے گریس کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے گریس کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں جو ہم کیک بناتے ہیں وہ چپکتا نہیں ہے اس کو اچھی طرح سے ہم نے گریس کر لیا تھا ابھی ہم اس میں ڈال دیں گے بٹر پیپر بٹر پیپر سے جو کیک ہے ایزلی ڈی مولڈ ہو جاتا ہے تو اس کو یوز کریں گے اور اس میں بھی تھوڑا سا اس کو گریس کر دیں گے بٹر پیپر کو بھی تو بس اس کو گریس کرنے کے بعد ابھی ہم تیار کریں گے بیٹر تو ہم نے سب سے پہلے ایک بول میں one-fourth cup oil لیا ہے آپ کو بھی vegetable oil لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے half cup sugar اور اس کو اچھی طرح سے mix کر دیں گے آپ چاہے تو powder sugar بھی لے سکتے ہیں اس کو easily وہ جو ہے نا وہ easily resolve ہو جاتی ہے تو بس اس کو اچھی طرح سے فیٹیں گے اچھی طرح سے مطلب مکس کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے دودھ اور دودھ کو بھی ہم اچھی طرح سے سب میسچر کے ساتھ مکس کر دیں گے جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک cup میدہ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے آہ آدھا ٹیبل سپون بیکنگ سوڑے کا اور ایک ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر کا آپ اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے کوکو پاوڈر وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون اور اس کو ہم اچھی طرح سے mix کر دیں گے اس کو ہمیں اچھی طرح سے mix کرنا ہے آپ چاہے تو cut and fold method کے ساتھ بھی اس کو mix کر سکتے ہیں تو بس ہم اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے پینچ آف سال ڈالیں گے جس سے اچھا ٹیسٹ آتا ہے انہانس ہوتا ہے ٹیسٹ جو کیک کا ہے آپ کو اگر بیٹر تھوڑا ٹائٹ لگتا ہے تو آپ اس میں دودھ کی قوانٹیٹی اور بھی ڈال سکتے ہو اس پر اپنی کنسسٹینسی کے اقارڈنگ تو بس یہ جو بیٹر ہے ہمارا بند کے ریڈی ہو چکا ہے یہ پورنگ کنسسٹینسی میں ہونا چاہیے اب بھی ہم اس میں ڈال دیں گے چوکلیٹ چپس یہ اپشن ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہو تو ڈال سکتے ہو تو بس اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس کو ہمیں ابھی جارہ دیر نہیں رکھنا ہے اس کو مکس کرنے کے طرح ہی ہمیں اس کو مولڈ میں ڈال دینا ہے مولڈ میں ڈالنے کے بعد ہمیں ایک دو بار ٹیپ کریں گے جس سے جو اس میں ڈال ہوتی ہے وہ ہٹ جائے تو میں نے یہ کڑائی لی تھی اور اس کو میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے پانچ منٹ کے لیے گیس کے اوپر رکھ دیا تھا میڈیم فلیم کے اوپر تو یہ پری ہیٹ ہو گئی تھی بس اب ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم ٹوینٹی فائی میننٹس کے لیے بیک ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور یہ ابھی اچھی طرح سے بیک ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس کو کر لیں گے ڈی مولڈ تو یہ دیکھئے کتنی اچھی طرح سے بن کے ریڈی ہوا ہے اس کا جو بٹر پیپر ہے ہم نکال دیں گے یہ ازلی نکل جاتا ہے اگر ہم اس کو آئل لگا کے رکھتے ہیں تو یہ ازلی ڈی مولڈ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھئے لگ رہے ہیں اوپر یہ بہت ہی مویسٹر اور سوفٹ بنا تھا آپ ٹرائے کرنا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب ٹو مائی چینل تھانکس فور وچنگ بائی موسیقی 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 موسیقی